اگر اگر آپ مناسب سمجھو تو اس میں میں فورس نہیں کروں گا اس پر صرف میری ایک ریکویسٹ ہے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ آپ کا اس میں مین جو ایم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ میں جو سی شیئر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جو کچھ مجھے ملا ہے اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملے اور وہ لوگ بھی سٹارٹ کریں تو صرف ایک وہ ایک گروپ کی جو ہے اس کو ایکٹیو کریں وہاں پہ جو لوگ سکسٹ ان کو مل رہی ہے کچھ انہیں مل رہا ہے وہ وہاں پہ بتائیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اپنی سکسٹ کو شیئر کریں جو باقی لوگ ہیں ان کا اس کو اپریش کریں اور اسی طرح سے اپنی زیادہ کریں کہ ہمیں بھی ملے گا جب دوسروں کو ملا تو ہمیں بھی ملے گا تو اس کا تھوڑا سا نا اسی ایکٹیویٹی کو لاؤ اس میں کوئی نظر نہیں لگتی میں نے یہ بار بار بولتا ہوں کس نہیں ہوتا جو مقدر کا جو ہے وہ ملنا ہی ملنا ملنا ہی ملنا ہی ایک آب موبائل سے کر رہے ہیں آپ کے لئے ملے کے لئے سب سے اچھی بات ہے کہ اس کے لئے لڑی لوگوں کے پاس ہے وہ اس کو بھی کر رہے ہیں تو بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بس جیسے میں نے سٹارڈم بولا تھا انہوں نے اس اس کو ڈاپٹ کیا ہے کہ جو سکل ہے اس کو سیل کرو اور ساتھ سر نئی چیزیں سیکھتے جاؤ ہمزہ ہی کائنلی مجھے یہ ذرا سینڈ کرنا مسنجر پہ بھی کرنا اور مکنگرچلیشن ہی جار اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے سر میں نے جب آور کلائنٹ لیا ہے وہ ویٹس ایپ پہ ہے وہ کال پہ ہی سر کام کرتا ہے اس میں مجھے صرف وہاں بھر پہ جا کے کنٹریکٹ کا ریپلائی ہی کیا ہے ہم نے وہاں پہ کوئی ڈسکسن نہیں کی سب کال پہ ہوا ہے تو اتنے کوئی ڈسکسن نہیں ہوگا انشاءاللہ موبائل موبائل ڈیسٹوپ سے کر لیں لیپ ٹاپ سے کر لیں اگر موبائل سے کرنا ہے تو ایپ کرنی پڑے گی گوگل شیٹ والی جو ایپ ہے نا وہ انسال کرنے پڑے گی سلام علیکم سلام نائنٹین نائن ڈین ہون ہنڈرڈ تو میرا خیال ہے سٹارٹ کریں ہم پندرہ سولہ میرٹ ہو گئے ہیں فائیور امر کا کیا سٹیٹس ہے ایڈ گیا اب اکی لوگوں نے میں اس کو آج بھی نہیں دیکھا میری عمد نہیں پڑی میں نے کیسے دیکھوں گا پھر دل برا نہ ہو جائے مناہل پلیس انسر می مناہل نے کیا انسر کیا پرسن کیا ہے مناہل والیکم سلام ایک اسلام علیکم کا میسیج مناہل نظر آ رہا مجھے مناہل اینڈر کیا ہے ایڈر کیا ہوا سب پہلے بنا لیا ہے اب سب پہ بٹ کیسے ڈیوی بیس پہ کانٹنٹ بیس کی ایڈوانسمنٹ دیکھے چلوں میں نے مناہل آپ کو پروپوزل رائٹنگ کی ویڈیو بھی شیئر کر دی ہے اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہوگی ہو چکی ہوگی تو وہاں پہ کس طرح سے آپ اپلائے کرو گے کس طرح سے بائی ریکویس کتھو اپلائے کرو گے تکریشن کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو اب میں اس لے کے جا رہا ہوں کہ آپ نے دیلی بیسنس پہ کرنا کیا ہے کیسے جوپس فائنڈ کرنی ہے اور کس طرح ان پر اپلائے کرنا ہے کیا کیا سٹیٹسٹک دیکھ کے اپلائے کرنا ہے وہ سب کچھ یا ہے اس ویڈیو میں ہوگا مانڈے کو دیکھ لینا پریز کمپیٹر ٹھیک نہیں تھا اس ویک میں کمپیٹر کر لیتے ہیں کریں کریں چلیں گوڑ ہو گیا ہمزہ میں اس کو دیکھ لوں گا سکرین شیئر کر رہا ہوں کنپرم کی جئے گا جب شیئر ہو جائے دیو کئی دیو کئی دیو کئی دیو کئی برکت میں دیکھ لوں گا میں اپروو کر دوں گا یہ اچھو کے لیٹیڈ ہے جو کیا سب لیٹر ہے چلیں، کال تک بتائیں مجھے جو کیا سب لیٹر ہیں تو خیر سٹارٹ سٹارٹ پہرے سب کچھ چلیں گہترین ہو گیا کچھ لوگ مجھ سے لنک مانگ رہے تھے اپنے سٹور کا لنک دے دیں آہ دیا بھی تھا لیکن مجھے میسیج میرا خیال ہے نظر آیا ہے جس میں شاید کوئی پوچھ رہا تھا تو میں دوبارہ سے یہ لنک دے رہا ہوں اور جب اس کو اپن کرو گے تو آپ کے پاس یہ والا پاسورڈ آئے گا یہ پاسورڈ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے پھر آپ میری سائٹ دیکھ پاؤ گے ٹھیک ہے یہ لنک پاسورڈ جس ان کیس کے گھر آپ نے دیکھنا ہو کچھ لوگ پوچھ رہے تھے اچھا ہم لوگ نے سٹارٹ کیا تھا جی پروڈکٹ سے سب سے پہلے ہم نے ڈیشورڈ کے اندرسٹین ڈگلی پھر ہم نے شاپی فائی پارٹنر کیا ہوتا ہے ایک دیکھو چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو اور کس طرح سے اور اس کو کلیم کیا جا سکتا ہے اس کی سیس دے جا سکتی ہے اس کے بارے میں بات کی اگر آپ اجازت دیں گے تو فٹا فٹ سے مجھے اور ایڈ کرنی ہے ایک تو اسے پروٹس ہوں تو اس سے کام چلے گا ٹھیک ہے تو میں آپ کو دوبارہ سمپل کل کیے ویریبل ویسے تھا ایکسٹرہ لیکن آج بٹوں سے خوشلی ریپیٹ ہو جائے گا تو اس طرح طرح ٹائم نہیں لگے گا پٹا پٹ سے میں نے اس کو کرنا ہے اور آپ لوگ اس کو دیکھتے جانا اور امید ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہوگا یاد ہوگا تو آپ مجھے خود ہی بتاتے جانا ساتھ ساتھ سو پروڈکٹس کے اندر آ کے آل پروڈکٹس میں یہ ایڈ پروڈکٹ پہ میں کلک کرتا ہوں اور ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کرنے کے بعد میرے پاس پروڈکٹ کی وینڈو آجے گی جہاں پہ تائٹل ڈسکرپشن کے کے ٹیگری ایمجیس سب کچھ ہم لے سکتے ہیں سائٹ میرے پاس ابھی بھی اوپن نا ہے والی جو ہم لوگوں نے کل یوز کی تھی جہاں سے ہم نے کچھ ایک پروڈکٹ اٹھایا تھا تو میں اسی پہ اب کو پروڈکٹس کے اینا کو کوئی اور رکھ لیتا ہوں اور میں رنگ ہی لیتا ہوں تاکہ ایک کلیکشن کم از کم ہماری جو انہا وہ اس میں تین یہاں پہ رنگز میں ہالو رنگز رسکن اپن کر لے تو کلر پر گیلری ایمجز بھی سیپرٹ ہوں موسیقی 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 میں پکچر لگنی ہے میں نے اس پر کلک کیا اور پکچر جو ہے وان تو تھری تینوں لگا کے اوپن کی تینوں کی تو نہیں یہاں پہ آ جائیں گی ایک میری میں جو ہوگا باقی گیل ریمجز ہوں گی تو میں نے جو لگانا ہے وہ یہاں پہ آگیا باقی گیل ریمجز پرائسنگ میں یہ کہتا ہوں یہ پرائسنگ اس بھی ہے ڈالرز بیسے یہ پہلے تھی 2 9 9 6 ڈالرز کی بھر آنے سب یاد ہیں تو آپ کی جس پیسے لوگی پہلے تھی وہ کیا ہے آپ کو پڑ رہی ہے جو آپ نے رکھا ہوگا وہ بھی آپ نے رکھے میں وہ رکھ لیں کونٹیٹی ٹریک کرنی ہاں جی کرنی ہے کتنی ایویلی بلٹی آپ کے پاس ہمارے پاس جی کفٹی پیسیز ہیں پر ففٹی پیسیز کس کے ہیں کیونکہ رینگ ہے رینگ آپ کے پاس کل ڈیفرنٹ سائزز میں بیلیبل ہے اس کے اندر ہمارے پاس پانچ سائزز ہیں یہ سائزز ہیں ہمارے پاس پائی تو فائی سائزز میں سے کون سائز کتنے پیسز ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ٹوٹل ففٹی بس میں نے دیکھ دیا ہے تو ہمیں سب کو الگ الگ بتانا ہے اس کے لئے کیا کریں گے آگے چلتے ہیں یہاں پہ فیزیکل پوڈکٹ ہے ہاں جی ویٹ کتنا ہے اس کا میں کہتا ہوں جی پورٹی فائیب گرام بیٹ ہے اور کہاں بیچ رہے ہو میں کہتا ہوں جی نائٹن سٹریٹس میں باقی جب شپنگ کی سیٹنگ ہوگی تب شپنگ اس کے پارنگ لیپلائی ہوگی ابھی صرف میں یہاں پہ بتا رہا ہوں ان کو اس کے بعد یہ جو ویریٹ سال اپشن ہے یہ واپشن ہم لوگوں نے آن کیا تھا کیونکہ ویریابل پرڈکٹ ہے ویریابل میز کہ اس میں ڈیفرنٹ سائزز ہیں ڈیفرنٹ کولرز ہوں سائزز ہوں ڈیزائنز ہوں تو ہم لوگ اس ویریٹس کو آن کرتے ہیں کیوں ہمیں پتا لگے کس سائز میں کتنے پیسیز ہمارے پاس ہیں ایک پرائز ایک سائز کی پرائز کم میں ایک کی زیادہ ہے وہ کیسے بتائیں گے تو ابھی سیمپل پرڈکٹ میں ایسا کوئی سولوشن نہیں ہم بتا سکیں بس ایک ہی پرائز ہو سکتی ہے ایک ہی کونٹیٹی ہو سکتی ہے لیکن پھٹی یونٹ ہیں تو میرے پاس پانچ سائزز ہیں پانچ سائزز میں کتنے کتنے یونٹ کس کس سائز کی ہیں وہ کیسے باہر سلے گا تو وہ ٹریک کرنا ہے اس کا پتہ لگانا ہے اس کے لیے ہم لوگوں کو ویریٹس آن کرنے آہ سارے کلر ہوں گے تو سارے کلر ایک ساتھ کریں گے جی اوپر گیلری میں تو ایسی ہو جائے گی نا وہ تو بعد میں ہوتا ہے جی زیادہ ایمیجز کرنے سے ہو جاتی ہے لیکن ایمیجز کو اپلوڈ کرنے سے پہلے پر ایک تو ایسیسنگ میں نے اس کو ایسیسنگ نہیں کیا جیسے ایسیسنگ اور کمپریشن کرنے کے بعد اپلوڈ کرتے ہو تھے اچھا اب یہ میں ویریٹس ہے اس کو چیک کرتا ہوں ویریٹس ہے کیا یہ میرے پاس آگیا سائز کا ویریٹس میرے پاس سائزز ہیں اب ڈیفرنٹ سائز ہیں فیفٹی سائز ہے فیفٹی لکھا کاما لگایا ایڈ ہو گیا فیفٹی ٹو کاما ایڈ فیفٹی سیکس کاما ایڈ فیفٹی ایٹ کاما ایڈ سکسٹی کاما ایڈ میں کہتا ہوں میرے پاس یہ پانچ سائزز ہیں تو فائیف سائزز میں نے لسٹ کر دی ہے اگر کلرز ہوتے تو میں ایڈ 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 اپشن پہ کر کے کلرز بھی آئیڈ کر لیتا لیکن اس پرڈکٹ میں میرے پاس صرف سائزز ہے کل والی سائزز میں جیسے میں نے ایڈ کیا نیچے آؤ تو ہی پریوی کے اندر دکھاو آ رہا ہے ویریانٹس ویریانٹس میں آپ کے پاس پرائیس ہر ایک سائزز کی پرائیس اور کوانٹری ٹوٹل فیفٹی لکھی آ رہی ہے کیونکہ میں نے ٹوٹل فیفٹی دی تھی لیکن وہ تو کس سائز کی تھی کو پتا نہیں تھا اب یہاں پہ میں ہر سائز کی جو پرائیس جیسے نمبر ون ہے جو میری یہاں پہ سائز نمبر فٹی کی وہ میں کہتا ہوں کہ میری جو ہے وہ ٹونٹی پیس میرے پاس یہ والے ہیں ٹین یہ والے فائی بھی ہیں ٹین ٹوٹل فٹی ہو گئے اس طرح سے میرے پاس ٹوٹل فٹی تھی تو میں نے ہر سائز کا جو قانٹیٹی یا الگ الگ یہاں پہ بتا دی پرائیسنگ میں بھی اگر کو ڈیفرنس ہے سکسٹی سائز مہنگ ہے ایکسپنسیو ہے تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں یہ ایٹین کا ہے جی یہ والا جو ہے باقی سارے سیم سکسٹی سائز جو سکنسیو ہے اس کے یوں نمبر ان کے سٹاپ سٹاک کے پیگنٹ بھی یہاں لگا سکتے ہیں بارکورڈ لگانے وہ لگ سکتے ہیں کوئی ایک ویریئنٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے سائز اگر سکسٹی سکس اب نہیں ہے کلیٹ کرنا ہے کلیٹ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کے ویریشنز ایڈ ہوگی ہیں تو یہ ویریشنز ایڈ ہوگی ہیں تو یہ ویریشن بھی الگ الگ سے ٹریک ہو سکتی ہے الگ الگ سے مہیر ہو سکتی ہے اس ویسے یہ کرنا ضروری تھا یہ کہ یہاں تک لے رہے یہ کرنے کے بعد میں نے سیپ کیا تھا اور پھر میرے پاس ایمیج لگانے کا آپشن آیا تھا لیکن یہاں پہ تو خیر ایمیج لگ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو ایک ہی چلے گا کیونکہ ساروں کا کلر ایک ہی ہے سائز کا ڈیفرنس ہے تو شیپس بھی نہیں شیپس سب بلکل ایک رنگ کا ڈیزائن بلکل ڈیفرنٹ ہے تو تو وہ ایک الگ سے رینگ ہے نا لیکن ایک رنگ کے اندر جس طرح اس میں ویریشن کیا سکتی ہے اس میں سائز کی ہے اس میں کلر کیا سکتی تھی یہ سلور ایسا گولڈ ہو سکتا تھا پلاٹینم ہو سکتا تھا پھر اس کے اندر یہ جو سٹون لگا ہے اس ٹون کے اندر ویریشن آ سکتی تھی کہ یہ گرین سٹون لگا ہے کسی کے اندر کو ریڈ سٹون ہوتا ہے ملٹیپل کلرز ہوتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کچھ بھی کچھ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کچھ بھی اس کیس میں اگر سے چلکٹ کیا جائے مین پہ جا کے ہمین ہمارے پر جا کے تو اس کیس میں اگر کرنے ہو جائے ہیں اس کیس میں کیونکہ اگر ہی پرودکٹ ہے اگر پکچر ہے میں یہ نہیں بھی آئیڈ کروں گا تو کوئی تینشن نہیں ہے کیونکہ دوسری دوسری کوئی دوسری کوئی کلر ہے ہی نہیں ایک ہی کلر ہے آل ان آل تو کوئی بھی سلکٹ کرتے رہو یہی نظر آتے رہنا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن کلرز ڈیفرنٹ ہوتے تو پھر میں ان کلرز باقی سارا ڈیزائن سیم ہو تو نہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا اگر راؤنڈ ہوگیا تو ڈیزائن چینج ہو جائے گا نا یہ دیکھو اب یہ سکوئر بنایا ہے یا ریکٹینگل بنایا ہے تو اس میں راؤنڈ ہو جائے گا تو ہم لسٹ ہی لگ سے کریں گے ہم اس میں بتائیں گے دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا یہ سب کرنے کے بعد اب یہاں پہ ایکٹیو کرو لیکن کل والا جو پرڈکٹ تھا میرا کل والی جو پرڈکٹ سی میری اس کے اندر میں نے کیا کیا تھا اس کے اندر میں نے جو کلرز ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کیے تھے یہ اور یہاں پہ دیکھو کیونکہ ڈیفرنٹ کلرز تھے پنک گرین پنک گرین تو میں نے ہر ایک کو اس کا رسپیکٹیو کلر دیا تھا اور کیوں دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ جب کو کوئی بندہ اوپن کرے گا اور اس کو دیکھنے لگے گا جو سیلیکٹ کرے گا اس کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں گرین پہ کلک کریں یہ گرین آٹومیٹکلی چینج ہو گیا تو اس لیے میں نے وہاں پہ ہمیں جیسائن کیے تھے لیکن آج میں تھے نہیں سر ہر ویری انٹو پیس پیسیٹک سپرے ڈسکاؤنٹ لگا سکتے ہیں جس لائک آپ نے سنگل پرڈکٹ میں کر کے دکھایا تھا ڈسکاؤنٹ ہاں جی لگ سکتا ہے میں نے کل بتایا تھا آپ کو یہ دیکھیں یہ اب میں نے پرڈکٹ یہی میں اپن کر لیتا ہوں اب اس میں ہر پرڈکٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ پرائیس میں اس کی سیل پرائیس سب کو چینج کرنا ہے تو یہ پرڈکٹ سب کو چینج کرنی ہے ایڈٹ کرو یہ آپ کے پاس اس کی سیل پرائیس ہے یہ کمپیر پرائیس ہے آپ اس کی کمپیر پرائیس چینج کرکے سکس پنٹ نائن فائیس کر دو یہ صرف اور صرف پنگ فیفٹی سائز کی الگ چینج ہو رہی ہے اور کسی کی چینج نہیں ہو رہی ایسی الگ چینج کر سکتے ہیں آپ سر اگر دو کلرز ہیں دونوں کی لیسٹنگ لیدہ لیدہ کر سکتے ہیں کی جا سکتی دیکھو جب بھی لوگ کسی شاپ پہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں نا تو پڑک دیکھتے ہیں اس کو بڑا اچھے دیکھے سے چیک کر کے اس کے کلرز ڈیزائن چیک کریں کے پرچیس کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی پروڈکٹ ملٹیپل کلرز میں ویلے بل ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ ایک ہی پیج بے ڈالو کیوں لوگوں کے پاس آپشن ہو اس کو کلرز سنگ لگ رہا ساتھ کوئی اور کلرز ہے وہ دیکھ لے گا وہ تو اس کے پاس آپشن آ جائے گی نا آپشن میں سے چوز کرنا اس کے لئے بہتر ہو جائے گا جب آل نال ایک ہی آ رہا ہے تو شاید کہ یار اس میں کلرز کوئی اور ہوں گے یا نہیں ہوں گے آپ سے پوچھن پوچھے یا آپ اس کی وجہ سے نہ لے تو اس کا کیا فائدہ تو آپ اس کو ورائٹی لگائیں جب وہ آپ کی پیج پر آئے تو بہتر ہے کہ ایک پروڈکٹ کو آپ سنگل پیج کے اوپر ہی لسٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ آپ کی وریابل پروڈکٹ میں نے ایک اور ایڈ کی جس میں صرف سائز کی ویریشن تھی اور جو کلم نے ایڈ کی تھی اس کے اندر آپ کی سائز اور کلر کی ویریشن تھی یہ دو تھی اور ایک میں سیمپل پروڈکٹ ایڈ کی گیا تو ٹوٹل تین پروڈکٹ میں نے ایڈ کر رہی ہیں تینوں رنگز ہیں یہاں تک اوکی ہے سب سب کوئی ایک پروڈکٹ علی بابا سے چوز کر لیتے یہ اور وہ تو میں تو اگزیمپل دے رہا ہوں نا آپ کو وہ تو پروڈکٹ آپ کسی بیس کی اوپر کروگے نا علی وہ تو کسی نے کسی بیس کی اوپر چوز کروگے سیم وہ بھی ایسی یہ ہے جیسی یہ اور میں اس پر بلکہ آٹومیشن لگانا دے ہوں گا آپ کو میں اس پر آٹومیشن لگاؤں گا کہ آپ کو کوپی پیس کرنا نہیں پڑے گا کچھ ایک کلک میں پوری کی پوری پروڈکٹ وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آجائے گی تو انشاءاللہ وہ تو کام بڑا مزے کا آپ کو لگے گا کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں آپ افت کرنا پڑے گا سب بنا بنایا آپ کے سٹور پہ آجائے کرے گا تو کچھ اس لیے میں نے اس کو چھوڑا بھی ہوئی ایسا 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 اوکی ہوگا جی تو میں نے کل ویریبل پروڈکٹ آپ کو لسٹ کر کے دکھائی دیا جبارہ دکھا دی میں نے کچھ بھی نیا نہیں کیا حسنین اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو میں نے کچھ بھی نیا نہیں کیا اور پینلی جلدی آجائے کروں سب لوگوں کو جو بھی تقریباً تھرٹی کے قریب لوگ جو ہوں لیٹ آئے ہیں ٹونٹی مینٹس کے بعد آئے ہیں ٹونٹی مینٹس میں میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے کل جو کی تھی نا ویریشن والی لسٹنگ اس لسٹنگ ایک پور اس طرح ہی کر کے دکھائی ہے کیونکہ مجھے تین چاہیئے تھی ٹوٹل ساتھ اگر آپ چلو ایک طرح کا ریپیٹ بھی ہو گیا ان کیس کو نہیں تھا یا کسی کو کوئی پویسن تھا تو اب اب وہ بھی آفات کریں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے صحیح ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھو اب باکشہ یہاں پہ پر لسٹ ہو گئی پرڈک لسٹ ہونے کے بعد اگر میں سٹور پہ اپنے جاتا ہوں ابھی ہمارا سٹور ہم نے بنایا تھا یہ سٹور ہے اور اس کو اگر میں اوپن کروں اگر میں ریٹرش کرتا ہوں تو یہ ابھی ابھی بھی آپ کے پاس دیزائن ہے وہ یہ ہوم کیٹلوگ یہ بینر بنا ہوا ہے اور نیچے اگر آپ آتے جاؤ تو کچھ بھی نہیں سارا ڈمی ڈیٹا یہ کوئی چیز یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہاں یہ کیٹلوگ ہے اس کے پر جاؤ گی تو یہاں پہ آپ تین پرڈکس آپ کی شو ہو رہی ہیں جو آپ نے ایڈ کی ہیں وہ تینوں کے تینوں آپ کی نظر آ رہی ہیں اوپن کرو گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہو چیزیں آپ کو وہاں پہ شو ہو رہی ہیں لیکن میں ڈیزائن جو ابھی تک کچھ بھی نہیں بننا پڑکٹ پیج تو چلو آپ کو کچھ بھی شو ہو رہا ہے جس نے کسی طرح سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا شپنگ کو پہلے میں دیکھ سکتا ہوں شپنگ پہ چلے جائیں یا پیمیٹس پہ چلے جائیں اس سے پہلے میں چار ہوں کہ بلکہ شپنگ پہلے کر لیتے ہیں پھر ہم سٹور کی ایک لوگ چینج کرنے پہ آتے ہیں اور سٹور کا ڈیزائن پروپر بنانے پہ آتے ہیں پہلے ہم لوگ نہ ہم نے پروڈکٹ شپنگ پروڈکٹ کے اندر آئی تھی لیکن ابھی تک ہم نے اس کو ہینڈل نہیں کیا کہ شپنگ کیسے اڈجسٹ ہوتی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم سٹور کا ڈیزائن جو ہے اس کو فائنلائز کریں گے اس میں سوسیت وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر خالی ہوں گے سوسیل کائٹ فارم یہ پبلش ہوا ہے لیکن پاسورڈ کے ساتھ پاسورڈ جب تک نہیں ہوگا کسی کے پاس اسے شو نہیں ہوگا جب تک نہیں کروگی اچھا تو ابھی پروڈکٹ سوالا کلیر ہو گیا سیمپل پڑکٹ کیسے ایڈ کرنی ہے بری پڑکٹ کیسے ایڈ کرنی ہے کلیکشن کیسے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ کلیر ہے سارا یہ بھی ایک ٹال سائٹ سکل ہے پوری اگر آپ لوگ لیے ڈیٹر اینٹری یا پڑکٹ ایڈیشن جو ہے ان کے سٹور پہ کرکنے کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو بہت بھی آتی ہیں شیپنگ چھوٹا سا ہے زیادہ نہیں اسمان اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں نے ہر پڑکٹ کے اندر فورٹی فائیو ویٹ رکھ دیا ہے اور جینایٹڈ سٹیٹ سیلیکٹ کر لیا ہے اب وہ اصل میں کیسے کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ آپ کو نہیں بتا تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنی ہے باقی مجھے میں نے تو کروانا ہے میں پہلے ڈیزائن بھی کروا سکتا ہوں اور پہلے میں یہ بھی کروا سکتا ہوں ڈیزائن کہتے ہیں چلو ڈیزائن کروا دیتے ہیں جیسے آپ لوگ ہوگے کوئی تینشن ہی بات نہیں ہے کچھ پہلے کر لو کچھ بات میں کر لو ایڈ ڈی اینڈ ہونا سب بھی ہے جیسے ورڈ برس پھر ڈومین بغیرہ پر چیز کرتے ہیں ضرورت جی کرتے ہیں یہاں پہ بھی کرتے ہیں سمیں ڈومین کی بغیرہ چلے گا ڈیزائن کر دیتے ہیں آپ دو لوگوں ہم نے بول دیا ہے ڈیزائن پہلے کر دیتے ہیں اچھا ڈیزائن کیسے ہوگا یہ میں نے سب سے پہلے یہ شیپ اوپر کر کے رکھ لیا ہے کہ پہلال جو میرے پاس نظر آرہا ہے اور اس کے بعد جب میں چیزیں چینج کروں گا تو پھر میں دوبارہ دیکھاؤں گا تو ڈیزائن پڑکٹ ہے اور ویریشن ایڈ کروائے ہیں آپ نے جی پڑکٹ سیمپل ویریابل سٹور کا ورگ بھی بل سر دیا ہے اور شاپی فائی مین جو ہے شاپی فائی پارٹنرز اس کی بات کی بھی ہے اگر فورٹین ڈیز ڈیز ٹرائل پورا ہو جاتا ہے اور سٹور پر مش کرنے کی فی پہ نہیں ہوتی تو کیا ہوگا بند ہو جے گا سٹور میں نے دول تو ہزار اٹھارہ میں دومین لی تھی وہ ہو سکتی ہے اگر وہ اس کا پی کرنا ہوتا ہے مثلا آواز نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں تو بتائیں جی اگر آواز آپ لوگ کو آ رہی ہے تو وہ دوبارہ جوائن کر لیں کیونکہ میں بتا رہا ہوں لیکن شاید ان کا آواز میں جاری ہوگی تو ابھی ہم لوگ سٹور کے ڈیزائن پر جاتے ہیں یہ آپ کا سٹور کا ڈیزائن ہے ابھی جو بنا ہوئے اور اب ہم اس کو کرتے ہیں سیٹنگ اس کی اور بڑا سمپل اس لیے شاپی بھائی کو لوگ پسند کرتے ہیں آتے ہیں کہ سمپل بہت ہے ابھی تک آپ نے پروڈکٹس کا دیکھ ہی لیا ہے اگر کوئی ساست کر رہے ہو اگر آپ لوگ تو پھر تو آپ کو ٹاپ نہیں لگے گا ایک آدھی بار دو بار تین بار کرنے کی دیر ہے آپ یہ آپ سے گزرنے کی دیر ہے یہ چیز آپ کو بڑی ایزی لگے گی کہ یہ کیا کام ہے سمپل کام ہے پروڈکٹ اپلوڈ کر رہے ہو یہاں لسٹ کر رہے ہو تو ایزی ہے بڑا انٹر فیسز کا اب ہم لوگ جاتے ہیں کر رہے ہو ایسے ساتھ 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 سب لوگ کر رہے ہیں یا یہ بھی بس میں سوچ رہا ہوں اچھا کر رہے ہیں چلنگڑ ہو گیا آگے بھی انشاءاللہ ایزی رہے گا اچھا ابھی دیکھو میں سٹور کی پر جا رہا ہوں یہ سٹور کا ڈیزائن جو ہے پڑا ہو ہے جو پہلے والا ہے جس میں اپن ہی رکھوں گا اور ہمیں سٹور کا ڈیزائنگ کرنے سٹور کی اپشن پر کرنے آپ نے کلک جی میں کر لوں گا بس اس پر ٹائم لگانے پڑک پہ آپ دوبارہ بنائلیں ایک سپائر ہوگیا اچھا دیکھیں آن لین سٹور پہ میں آیا سٹور کے اندر یہ ٹیمس کا آپشن آ رہا ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا تھوڑا سا ٹیمس کا آپشن آ رہا ہے آن لین سٹور پہ کلک کیا یہاں پہ ٹیمس ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں ڈیزائن اور ٹیمس کے اندر آپ کے پاس یہ ڈیبیو ٹیم اسٹم لگا ہوئے اور نیچے گر آپ آتے ہو تو یہ فری ٹیمس ایکسپڈور فری ٹیمس کا آپشن آ رہا ہے اپلوڈ ٹیمس کا آپشن آ رہا ہے ٹین آپشن ہے تو آپ نے کون سا ٹیم لگانے جو لگا ہے اس کو دیکھنے اس کو کسٹمائز کرنے مطلب اس کو آپ نے چینج کرنے چیزیں چینج کرنی ہے دیزائننگ کرنی ہے تو آپ نے یہی سے سٹارٹ اپ پا ہوگا چینج کرنے اگر آپ کے پاس ٹیم پڑھا ہوئے بائی کیا ہوئے کئی اور سے اگر آپ لوگ فری ٹیم یوز کرنا چاہتے ہو کوئی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی مجھے شاپی فیر سٹور جو ہے اس کو مجھے وزٹ کروا ہو ٹیم سٹور جو ہے اور وہاں پہ جو پیڑ ہیں وہ بھی دیکھنے اور ہو سکتا ہے آپ ٹیم سٹور پہ کلک کرتے ہیں یہ آپ کو ٹیم سٹور پہ لے جاتا باقی سارے ہیں پیڑ تو وہ پیڑ پرین آپ کے پاس آجا ہے جو پری اس کے ساتھ کے اور جو پیڑ کے ساتھ ڈالر وان سکسٹی ڈالر وان ایٹی ڈالر وان ایٹی ڈالر وان ایٹی وان ایٹی وان سکسٹی تو یہ سارے آپ کے پاس پیڑ ہیں تو تین اوپشن دی آگ نوال آپ کے پاس ہیں یا اپلوڈ کر لو کرنے تو پھر جو لگا ہے اس کے سامنے یہ کسٹمائز کا بٹن جو آ رہا ہے اس پر کلک کر کے اس کو آپ ایڈٹ کر لیں تو میں تھیم چینج کر کے ایڈٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو چینج کرنا بھی آجائے اور پھر ایڈٹ کرنا بھی آجائے ایڈٹ پر ڈریکٹ جاؤں گا تو چینج کرنے والا کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے اس ویسے میں پہلے تھیم کو چینج کر کے دکھاتا ہوں تھیم چینج کیسے کرتے ہیں سر اگر ہم شوپی فیر سٹور کی کریٹ کرتے ہیں تو کلائنٹ کو کس اکاؤنٹ کے ترور کر کے دیں گے اس کا سائن اپ کر کے اس سے بھی لیا جا سکتا ہے اور شوپی فیر پارڈنرز کے ترور کاؤنٹ بنا کے بھی اس کو بعد میں دیا جا سکتا ہے اچھا ایکسپلور پیڈ تھیم آپ کا جی ون ٹائم ہے اینمل زیادہ ہوتی ان کی سپورٹ ایک سال کے سپورٹ کے ساتھ ملتا ہے آپ کو لیکن ون پریٹی مچ ون ٹائم ہی ہے ایک دوبارہ لے لو تو دوبارہ سکے پچھا جی ٹھیک ہے جی تو میں فری تھیم یوز کرنے جا رہا ہوں تو تھیم چینج کرنا پہلے سیکھ لو اگین دیکھ لو آن لین سٹور میں تھیمز میں ہوں میں اور یہاں پہ جی بات کرتے ہیں کامران اس کی بلکل بنا لی جائے جو میں ملتا ہے جی بسم اللہ اتنا ہی بڑا ہے سو یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ آگے ایک دو تھیم سیمپل باؤنلیس ونچر ڈیبیو سی سپلائی نیریٹیو بروکلین ایکسپریس ملٹیپل تھیمز آپ کے پاس آئے ہیں تو اب اس میں سے کون سا تھیم آپ کو چوز کرنا ہے وہ آنے پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کرنی جو لگا بھائی دیبیو ہے میں کہتا ہوں جی مجھے اس کی جگہ لگانا ہے بروکلین لگانے یا سیمپل یا باؤنلیس اگر میں کہتا ہوں مجھے باؤنلیس تھیم لگانے بلاک وائٹ میں بھائی دیبل ہے اور بلاک وائٹ میں بیلے بال آئے اگر باہی دن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے پریوی میں دکھائے گا کیسا تھیم ہوگا وہ وہ اس قسم کا تھیم ہے اور بلیک اپا جاتا ہوں تو اس قسم کا تھیم ہے ٹھیک ہے تو ہر تھیم کا تھوڑا سا پی توسکتے ہیں دیکھو آپ یا بہی دیکھو جو تھیم لائبری اور اس میں آب دیکھ سکتے ہیں ہے تو وہ ایڈ کر لوں گا سو سپوز کہ ہم لوگ پہ جا رہے ہیں مجھے وینچر چوز کرنا ہے وینچر پہ آیا تو تین ڈیزائن سنو بوڈز یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا پری بیو دکھا رہا ہے آؤڈورز جہاں پہ چھوٹا سا پری بیو دکھائے گا یہ آؤڈور ہو گیا باکسنگ تو یہ آپ کو تھوڑا سا تین ڈکھائے گا تو جو آپ کی میٹس کے اقارڈنگلی جو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے آپ اگر چوز کرتا ہوں تو یہ باکسنگ میرے پاس آگیا یہ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے رکھا ہوا آرہا ہے ایڈ ٹو تین لائبریری ایک ہے ایڈ ٹو تین لائبریری یہاں پہ کریں کلک کر دوں کلک یہاں تک کسی کو اسی تو نہیں جی اپنا بنا وہاں دکھا سکتے ہیں بلکل دکھا سکتے ہیں اور جب جب بنا لو کہ کوش ایک ایک آتا بنا لیا تو اس کے بعد تو وہی آپ تا پورٹ فولی ہے وہی آپ لوگوں کو دکھاتے رہنا سکتے ہیں ایڈ ٹو تین لائبریری کرنا ہے کوئی بھی نامی ڈیزائن دیکھنا ہے یہاں پہ جنری لیٹیڈ کرنا لو تو یہ کیسی کرتے ہیں سٹار میں آنا ہے اور تین میں آپ کے پاس یہ ابھی تھی سے pros Jos olive hrlich اگر اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو کسٹمائز پر کلک کر کے ایڈٹ کر لیو اور اگر چینج کرنا ہے تو یہ نیچے آپ کے پاس اپلوڈ کرنے کا آپشن ہے کہیں بائی سے لیا ہو یہ شاپی فائی سے بائی کرنا تو اس کا آپشن ہے اور یہ جو فری تیم شاپی فائی کے ہیں اس کا آپشن ہے تو میں اس کو ایکسپلور فری تیمز پر کلک کرتا ہوں یہ سارے تھی میرے سامنے آگے اس میں جو دیزائن مجھے اچھا لگے گا اس کو لے کے آگے چل پڑھوں گا تو یہ سیمپل ایک ہے میرے پاس سیمپل میں لائٹ ٹوائی بیوٹی اس کا جو سائیڈ بار ہے وہ لیٹ پر آ رہی ہے تو بارال ابھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کون سا دیکھا تھا ہم لوگ نے وینچر دیکھا تھا وینچر وینچر میں آؤٹ ڈور اگر مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ اگر میں اس کو چوز کرنا ہے تو میں سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ ٹو ٹیم لائبریری پہ کلک کر دوں گا اور میری لائبریری میں ایڈ ہو جائے گا اور پھر مجھے اس کا ایکٹیویٹ کرنا ہوگا تو یہاں تک سب کلیر ہے میں کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ڈیزائن ہے یہ تو صرف ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہو جو نیش آپ کی ہوگی جو سٹور آپ نے بنانا ہوگا وہ خود ہی بنائیں گے وہ آپ کے لگنے ہیں سب کچھ آپ کا لگنے ہیں یہ صرف ڈیزائن ہے saw مجھے مسئلہ مجھے جسٹ ایڈڈ اب آپ کے پاس option ہے کہ آپ ایکشن پہ جا کے اس کو پبلش کر دیں یہ پبلش کر دوگے تو کیا ہوگا یہ جو پہلے سے لگاوا ہے یہاں پہ ڈیبیو یہ آپ کا ٹیم لائبریری میں آ جائے گا اور یہ وہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گا تو جو ایکٹیو ٹیم آپ کے سٹور پہ چل رہا ہے وہ یہاں نظر آیا کرے گا تو اب یہ ڈیبیو ٹیم ہے جو ایکٹیو ٹیم ہے میں ایک نیا اس کے سامنے ایکشن کا اپشن ہے ایکشن پہ کلک کر کے یہ پبلش کا اپشن ہے کہ آپ پبلش کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس کا ڈیزائن کیسا ہے اگر فردہ دینا چاہتے ہو نہیں تو پبلش پہ ہنٹ کرو اور یہ پبلش ہو جائے گا اور یہ آپ کا اس جواں پہ آ جائے گا تو میں اس کو کرنے لگا ہوں پبلش سامنے ایکشن پہ کلک کیا پبلش پہ کلک کیا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے آئیو شور یو وانٹو پبلش پہ کلک کر دیا یہ لوڈ ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ گرین بار جا رہی ہے جیسی لوڈ کمپلیٹ ہوگا یہ دیکھو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کرنٹ ٹیم کے اندر آگیا ہے اور جو ڈیبیو ہے جو پہلے کرنٹ تھا وہ اب آپ کا ٹیم لائبری کے اندر آگیا ہے اس کو دوبارہ بھی ایکٹیو کیا جا سکتا ہے رموٹ بھی کیا جا سکتا ہے کوئی کوئی اور تھیم کرنا تو بھی ایک سلوڈ ٹیم سے جا کے یہاں پہ آئیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنے مرضی کریں یہ تو ہے شاپ پہ کی ہوسٹنگ ہے سارا کوئی جن کا ہے تو ہمیں اس قسم کی شروط نہیں آتے یہاں پہ لیمٹیشن نہیں آتی اس قسم کی یہاں تک کلیر سب کو اگر کلیر ہے تو پھر آگے چلتے ہیں تھیم چینج کرنا آگیا چینج کرنا آگیا تو اب ایڈیٹنگ کریں گے ہم تو ابھی یہ وینچر تھیم آپ کا کرنٹ تھیم کے اندر آ رہا ہے ایڈی ٹو منٹس اگو پہلے آپ کا ہمارے پر ڈیبیو تھا ایٹس ایزیر دین ورڈپریس چلیں اب یہاں پہ میں گیا کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس سب سے پہلا ڈیزائن تھا میں اس کو بھی پاس رکھتا ہوں میں ساتھ ڈیو ٹیب میں ایک اور ڈیزائن اوپن کرتا ہوں اس کو اسی کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں کیونکہ میں نے تھیم چینج کیا ہے نا تو ڈیزائن چینج ہوگا تو سب سے پہلے جو لگا ہوا تھا ڈیبیو وہ اس قسم کا تھا وہ یہ تھیم تھا اب آپ نے لگایا وینچر تو وینچر میں جو آپ نے تھیم لگایا آؤٹڈور وہ یہ ہے ڈیزائن چینج ہو گیا نا میں تو اب چیزیں یا شوز نظر آ رہے ہیں جو بھی نظر آ رہا ہے لگانا تو وہ ہے جو ہم نے لگانا ہے ہمیں تو صرف سٹائلنگ ڈیزائن کو پہلے ہم نے دیکھا ہے تو ہم لوگ یہاں سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں اب آگے ہماری ڈیزائننگ کی باری یعنی ہے اب ہمیں تھیم چینج کرنا سیکھ لیا اب ہم اس تھیم کو ڈیزائن کرنا اس میں اپنا ڈیٹا سیکھیں گے کرو سٹارٹ اور اس کے لیے کرنٹ تھیم وینچر کے سامنے یہ کسٹمائز کا جو آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کروں گا میں تو اکثر لوگ پوچھ رہے تھے کسٹمائز کیا ہوتا ہے کسٹمائز کیا ہوتا ہے تو بھی پتہ لگ جائے گا کسٹمائز کے تھو میں اپنا سارا کا سارا تھیم ایڈٹ کر سکتا ہوں اس کے اندر جو چیز میں لگانی میں ایڈ کر سکتا ہوں سب کچھ یہاں سے ہوگا جہاں تک اوکے اجازت آپ لوگوں کی آگے بڑھوں جی ایڈٹنگ ہے چلیں یہ کسٹمائز پر میں کرے لگا ہوں کلک تو وینچر تھیم جو اکٹیو تھیم ہے کرنٹ تھیم وینچر اس کے سامنے یہ جو کسٹمائز ہے اس پر میں نے کلک کر دیا جیسے میں نے کلک کیا یہ میرے پاس لوڈ ہو رہا ہے پاسورٹ پرٹیکٹڈ جی جب تک پہ نہیں کرو گے پاسورٹ پرٹیکٹڈ ہی دے گا کسی کو بیجھو گے بھی تو اس کو ساتھ پاسورٹ دینا پڑے گا ٹرائل پیڑ کی اندر پاسورٹ پرٹیکٹڈ ہوتا ہے پریفرینسز کے اندر پاسورٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کا اگر آپ کسی کو سٹور کا لنک دیتے ہیں تو ساتھ پاسورٹ آپ کو دینا ہوتا ہے میں نے بھی لیکچر کے سٹارٹ میں اپنا سٹور اس کا پاسورٹ دیا بھی ہے اچھا تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کے پاس وینچر جو کسٹمائزیشن پر کلک کرنے کے بعد آگیا سائیڈ بائی سائیڈ ایڈیٹنگ ہے یہ اس کا ایڈیٹر ہے سائیڈ بائی میں یہاں پہ جو چینج کرتا جاؤں گا یہاں پہ پیر ہوتی جائے گی تو سائیڈ بائی سائیڈ پورا سٹور ڈیزائن ہوتا جائے گا یہ کسٹمائز کر کے شوپی بائی کا یہ مزہ ہے یہاں پہ اب آپ دیکھنا کس طرح سے ہوتا ہے کرو سٹارٹ سر جب تک ہم پہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے کسٹمر کو شو نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جس کسی کو لنک دو گے بھی تو پاس ورڈ ساتھ دینا پڑے گا جو پریفرینسز کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے سٹور کے اندر پریفرینسز آ رہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے آ رہا ہے ٹاپ پہ ہیڈر سب سے پہلے ہیڈر آ رہا ہے یہاں پہ ایکوم بیچ وان لکھاو آ رہا ہے یہ لوگو یہاں پہ آتی ہے سب سے پہلے ہم اس کو ایڈر آ رہا ہے سب سے پہلے ہیڈر آ رہا ہے سب سے پہلے ہیڈر آ رہا ہے سب سے پہلے ہیڈر آ رہا ہے جیسے کلک کریں گے یہاں مجھے کہہ رہا ہے دو لوگو میں یہاں پہ سیلیکٹ کرتا ہوں لوگو زریپت بنانا پڑے گا میرے پاس تو ابھی نہیں پڑا کوئی بھی تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ویسے کسی اور کوئی بھی شک لوگو پڑا ہو تو میں وہ لوگو لگا دوں آپ کو لوگو آپ کی اپنی ویسٹ کا مجھے گا آگے نہیں لگانا آپ کا اپنا لوگو ہوگا جو لوگو بھی لگاؤ گیا میرے پاس یہاں پہ کوئی نہ پڑا ہی ہوگا تو کوئی بھی لگا لیتے ہیں یہ پڑا تھا یہ آیا تھا کدھر گیا چلا میرے پاس لوگو پڑا ہوا ہے میں اس کو ہی لگا دیتا ہوں اپن کیا تو لوگو جو آپ کے سائٹ کی ایک طرح کی ایک برینڈ ایڈ انٹیٹی ہوتی ہے تو ہم لوگو نے وہ لگا دینا ہے تو یہ میں نے جیسی ایڈ کیا یہ لگ گیا یہ بہت بڑا لگ گیا ہے اور اچھا بھی لگ رہا تو ایسے اس کا سائز تو کم ہو جائے گا لیکن یہ بائٹ کے اندر ہے مجھے ٹرانسپیرنٹ اگر مل جائے نا تو وہ زیادہ اچھا لگے گا یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں ایک لوگو آ رہا ہے ایک لوگو آ رہا ہے ایک لوگو بنا سکتے ہیں ایک لوگو لگایا کوئی بھی سپوس کیا یہ میرا ہے تو یہ آپ کے پاس سامنے آگے لوگو اس کو کریں یہاں پہ نیچے سیلیکٹ یہ آپ کا فائنلائز ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ نیچے آپ سیلیکٹ پہ کلک کریں تو یہ لوگو آپ کا یہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا سیلیکٹ ہونے کے بعد نیچے آپ کے پاس کسٹم لوگوں کی ویڑت آ رہی ہے ان کیس اس لوگوں کو بڑا چھوٹا کرنا ہے آپ نے یہ فور پہ آ رہا ہے میں کہتا ہوں ایک لوگوں کا سائز تھوڑا کم ہو گیا تو آپ یہاں پہ اس کی پکزلز میں کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جس طرح پارٹ میں آپ نے ڈسپلے کروانے ہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں جی ٹو ہفٹی لیکن اس کی میکسیموم مینیوم لیمٹ ہوگی اس کے اندر رہتے ہی ہوگا تو یہ اس کی مینیوم ہے اگر اگر آپ کے پاس لوگو آ گیا اگر آپ باتیں بھی ہو کہ پہ نہیں ہونا بہت مہنگے تھی میں شروع کردو چیزیں اپنی سب نے اپنی دکان کھول دیے ساتھ ہی میرے سے لے لو اتنے کے اتنے کا ہاں جی خود بنائیں ادھر نہیں سیل کرنا لوگوں کو سیل کرو جا کے باہر والے جو بیٹے میں جو گھوڑے بیٹے میں ان کو لٹو ان سے پیسے کماؤ آپس میں شروع ہو گئے تو کینواز سے بنا لے نا سب لوگ کینواز بڑا زبادت سیز ہے بن جائے گا آپ کا یہ پیگزلز میں ہے نا تو یہ آپ کا مطلب وہ ہو رہا ہوگا کیا کہتے ہیں ڈیمنشن مطلب ہر سائٹ سے ہی ہو رہا ہوگا کم زیادہ تو کیوں گیا تو یہ آپ نے کر لیا یہاں تک لیر ہے بتاؤں جی میں آگے بڑھوں چھوٹ دو بس بارساری باتیں یہ میں ہیڈر میں لوگو چینج کی ہے اب ہیڈر میں کچھ اور کچھ اور آپشن بھی آ رہے ہیں وہ دیکھو یہاں پہ ایک مینیو کو آپشن آ رہا ہے مینیو کیا ہے یہ جو ہوم اور کیٹلوگ بنا ہو آ رہا ہے نا آپ کا یہ مینیو ہے کہ اس مینیو کے اندر کیا کچھ نظر آئے کیا کچھ نہ آئے اس کو ریموو کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے وہ سب کچھ یہاں سے آپ کا ہو سکتا ہے پر میں آپ کو یہاں سے نہیں کرواتا میں اب اس کو سیپرلی کرواؤں گا تو مینیو کو پارٹ کو چھوڑ دو نظر آ رہا ہے اتنا کافی ہے میں اسی مینیو کو ایڈٹ کر کے اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا دیکھ لیتا ہوں اگر یہاں پہ مجھے باہر نہیں لے کے جاتا لیکن وہی ایشو ہے نا مجھے یہ کسٹمائزیشن سے اٹھا کے سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے جو میں جانا نہیں چاہا رہا اس لیے اس پارٹ کو بھی یہاں پہ رہنے دیتے ہیں تو مینیو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے مینیو سیلیکٹ ہوا ہے اوکی ہے مینیو چینج کرنا ہے تو اب یہاں پہ چینج کلک کر کے جو جو مینیو آپ کے بنے ہوں گے میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو نیا بنانا نیا بنانا سکتے ہو لیکن ہم بعد میں بات کریں گے تو لوگو آ گیا مینیو یہاں سیڈٹ ہوتا ہے مینیو بھی نظر آ رہا ہے اس کے بعد لکھا ہوا آ رہا ہے اس طرح سے کوئی بھی آپ نے کیونکٹ ہوا کیا جاناvir و fust. اس طرح کا یہ ہے اس طرح کا احساس آیا جب ایک پوری ہوا شیپنگ اوپیٹ ہے اس طرح کا گیا جسے کوئی بھی آپ بھی آپ نے کرو اس طرح سے کوئی بھی آپ بھی اس بPass ہے اگر میں کروں کلک تو یہاں پہ آپ کے پاس باہر آجائے گی اس باہر ٹیکس لکھتے ہیں تاکہ نظر آئے تو ٹیکس میں لکھتا ہوں جی فری شپنگ اچھا اس تین کے ٹاپ پہ نہیں اس تین میں منہیں کے نیچے رکھی بھی ہے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ پر نیچے کرنے کا ہے نہیں تو پھر اس کے ڈیفالٹ یہ ہے کچھ ٹیمز ہے اس میں یہ ٹاپ پہ نظر آئے گی تو ٹھین ٹھوڑا سا ویڈی کر رہا ہوگا تو یہ ٹیم میں ویڈاؤڈ کسٹمائزیشن جہاں نظر آئے گی یہ وہ ہے ورنہ چینج کرنے کو تو اس کی لکیشن بھی چینج کر کے اوپر جا سکتی ہے مجھے مینو کے نیچے آ رہی ہے تو فری شپنگ آویلیبل فور اس مانک کچھ بھی ایسی بات میں لگنی ہے ہمارے ٹیل بھی اچھا لگ رہا ہے ویٹی ایت تو یہ آپ نے لکھ دیا یہ اناس بیٹ باہر لگ گی تو لوگ جرہا اس کو دیکھتے ساتھ ان لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کچھ چیز ہے کوئی announcement ہے کچھ یہاں پہ کوئی offer چل رہی ہے تو وہ سب کے نظر آ جائے گا ٹھیک ہے جی پی ایچ پہ ترشہ باز لیکن یہاں پہ majority جو ہے نون tech والے ہیں تو اس لیے ضبورت نہیں ہے جو یہاں تیم سے ہو رہا ہے موردین اناف ہے اچھا اب یہاں بھی یہ ہو گیا لیکن اگر آپ یہاں پہ اس کی بھی دیکھتے ہو ٹونٹی پرسنٹ ڈال پرڈکس ڈال پرڈکس ڈال شاک ٹوڈے ڈال پرڈکس ڈال پرڈکس ڈال پرڈکس ڈال پر کلک کریں تو وہ آٹومیٹک کلی جو آپ کی ساری پرڈکس ڈال پڑی ہوئی ہے نا اس پیج پر چلے جائیں فال ازیمپل ڈال کا پیج آپ کا وہ پیج ہوتا ہے جہاں پہ ساری پرڈکس ڈر ون روپ پڑی ہوتی ہیں ڈال پڑی ہوتی ہیں لیکن اس میں ساری انڈر ون روپ پڑی ہوتی ہیں تو آپ اس کو لنک کر دو کٹلوگ کے پیج سے جیسی کوئی بندہ اس کو دیکھے گا اس پر کلک کرے گا تو کیٹلوگ کے پیج پہ آٹومیٹکلی چلا جائے گا جہاں پہ ساری پرڈکس ڈال پڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور جو انہوں نے بائے کرنا ہے وہ بائے کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس لیے آپ کے پاس یہاں پر لنک آپشن بھی آ رہا ہے پیسٹ لنک اور سرچ یہ آپشنل ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بنائیں لیکن ان کیس اگر آپ کو بنانا پڑے تو آپ بنا سکتے ہیں تو پہلے سینریو میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ شیٹنگ گئے ٹل تھرٹی اے جون وہاں پہ بھی آپ نہ کچھ کرتے اب یہاں شاپ ٹوڈی ان کے ٹونٹی پرسنٹ آف آل پرڈکٹس تو اگر یہ بات ہے تو اس طرح لوگ اس کو چیک کرنے کے لیے کی کون کون سی پرڈکس رہے ہیں ویسے تو آل دکھا ہوئے آپ نے اس پیسٹک ہو جائے اس کو کلک کر کے دیکھنا ہو تو پھر آپ کو ساتھ یہاں پہ لنک بھی دینا پڑ جاتا ہے کہ بنا لو تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا لنک اٹھاؤ اور یہاں پہ لنک دے دو ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آگئی تو یہ انانسمنٹ باہر ہے جو آپ شو کروا سکتے ہیں وید لنک ساتھ اس پلیس میں لوگوں کو چینج کیا اسی بلیس پہ آپ کا مینیو بھی چینج ہو سکتا ہے جو بھی ہم نے نہیں کیا مطلب مینیو نظر آ رہا ہے لیکن اس میں فردہ چینجز نہیں کی وہ ہم بعد میں کر لیں گے تو یہاں تک بتاؤ یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ سارا کا سارا ایڈٹ ہوئے آپ کا اس سے کسی بھی کلیکشن کا لائک آپ نے یہاں بھی لکھا ہو گے 20% off on ring collection on our ring collection اب ring collection ہے تو وہ ring والا page اس کو link کر دیں گے کیسے کریں گے یہ دیکھو get shop today and get 20% off on our ring collection ھیک ہے یہ ring collection ہو گیا یہ لکھا آ رہا ہے اب ring collection کے پیج کو ring بھی کر دو کرنا ہے یہ link والا option ہے اس پہ آؤ کلیک کرو link کیا ہے collection ہے نا تو یہ collection لکھا آ رہا ہے اس پہ کلیک کرو اس میں ساری collection آ رہی ہیں all collection bracelets earrings necklace rings میں ring select کر دیتا ہوں لیں جی اب یہ کلیک ہے بہلا ہے اب اس پہ جب بھی کلیک کرے گا تو وہ rings والی collection کی پیج پہ چلا جائے گا بس جی میں نے لگا کے دکھا دیا آپ کو اوکے تو یہاں سے چوز کر سکتے ہیں آپ پالو کے یہ آپ کا header پار تھا یہاں پہ آپ نے header کو ایڈٹ کر لیا اگر وہ صحیح ہے تو پھر میں واپس آجاتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہ جو header کے ساتھ چھوٹا سیرو بنا اس پہ کلیک کر کے back پہ چلا جائے دانش آپ جو بھی لنکیاں کر رہے ہو نا جب بعد میں آپ کی ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام ڈاٹ کام والے لنک پہ لے کے جائے گا الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے حسن ہم لوگ آج تیم کسٹمائزیشن پہ بات کر رہے ہیں آلین سٹور میں میں گیا ہوں اور وہاں سے میں کسٹمائز پہ گیا ہوں تیم کو ایڈٹ کر رہا ہوں تیم کا ڈیزائن ٹھیک کر رہا ہوں اور ڈیزائن میں کرتے کرتے سب سے پہلا کام میں نے کیا وہ header کو ایڈٹ کیا ہے اس میں لوگو لگایا ہے منیو سیٹ کیا ہے اور نیوگیشن یہ جو بار ہے آپ کی یہ announcement بار شو کروائیے ابھی تک بس یہاں تک header یہاں ختم ہو گیا یہاں پہ آگے اس کے slider آ رہا ہے تو ایڈٹ کر لیں گے تینشن نہیں لینی بلکل ساتھ ساتھ سٹیپ بے سٹیپ سب کچھ ہوگا نہیں announcement بار میں multiple text multiple links نہیں آ سکتے ایک ہی text کا box ہے جس میں جو لکھنا ہے اس کے اندر بھی لکھنا ہے سنا میرے پاس میں ہوتا تو ریکارڈنگ ہنڈرین ٹین پرچنٹ پکی تھے میں اس اس سینریو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں ملٹیپل ہو سکتے ہیں اگر سیمپل آپ سٹور کو سائن اپ کرو گے تریکلنک سے یہ ہوگا اچھا یہاں تک clear ہے تو میں آگے بڑھوں یہاں سے لے کی یہاں تک جو ہے سٹور پہ جا رہے ہیں اور ہم نے یہ تین چیزیں ایڈٹ کر لی ہیں اب اس کے بعد آتا ہے یہ آپ کے سامنے سلائٹس کا option اب اس کی باری ہے تو یہ دیکھیں آپ ہیڈر کے نیچے آرہا ہے سلائٹ شو یہ سلائٹس ہیں یہ لکھا آرہا ہے سلائٹس شو اس پہ کر دیں کلک یہ دیکھیں یہاں پہ دو سلائٹس لگی نہیں ہیں دونوں بلینک ہیں وان ٹو وان ٹو ٹھیک ہے دونوں بلینک ہیں افیشیلی رکارڈنگ نوٹ اللاؤڈ یہ دیکھیں اب یہاں پہ دو سلائٹس لگی نہیں ہیں تو میں نے کیا کیا سلائٹس لگی نہیں ہیں نمبر بھی بلینک ہے میں نمبر بن پہ کرتا ہوں کلک جیسے کلک کرتا ہوں میرے پاس اپشن آرہا ہے سلیکٹ ایمیج سلائٹس سلائٹس پہ کلک کرتا ہوں یہ میرے پاس اپلوڈ کرنے کا اپشن آرہا ہے اپلوڈ ہی کرتا آپ نے اپلوڈ ہی کرنا ہے جو بھی کلیکشن آپ نے شو کربانی یا رنگز کی ہے کوئی بھی ہے اس کو اپلوڈ کر لیں یا ان کے پاس لائبری میں ساتھ فری اپشن بھی ہے فری ایمیجز کا اپشن تو میں فری کوئی یوز کر رہا ہوں آپ نے بھی کرنا ہو تو کر لینا اس میں مسئلہ کوئی نہیں اس کے پر کوئی کلیم نہیں آتا کچھ نہیں آتا لیکن آپ کی اپنی پروڈکٹس ہوں گی اور اس کے اپنی ایمیجز ہوں گے آپ وہی یوز کرنا تو میں یہاں پہ رنگ لکھتا ہوں میں فری والے یوز کر رہا ہوں تاکہ میں اپنا کام میں دیکھتا ہوں اور میرے پاس یہ ایک رنگ آ رہی ہے یہ کہ میں جارہا ہے کہ میں اچھا لگ رہا ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کس طرح سے نظر آئے گا یہ میرے سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ مجھے اگر وہ نہیں یوں چوز کرنی کی کوئی اور دیکھنی ہے چلیں مجھے یہ شو کرنا تھا تو میں نے یہ لے لیا سیلیکٹ مجھے اس میں ذرا لینڈسکیپ میں چاہیے اس ویسے وہ یہاں پہ یوز نہیں ہونے تھے میں نے اس لیے نہیں لگایا اس کے لیے لینڈسکیپ ایمیج بنانا پڑے گا لگ سے پھر وہ نراز ہو گیا اس نے لگایا نہیں ہے دوبارہ لگانا پڑے گا سیلیکٹ 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 سینٹر ہو لیٹھ لائن ہو رائٹ لائن ہو سب کچھ بتا رہے ہا ہے اس کے لکھاو آ رہا ہے سلائیڈ کو کلکشن لگانا بٹن لگانا ہے آپ نے بٹن کون سا لگانا ہے میں اس میں بیو آل پڈکٹس کا لکھا بٹن کے بیو آل پڈکٹس یہاں لکھاو آئے اچھا بٹن لگانا ضروری نہیں بھی ہے یہاں بیو آل پڈکٹس لکھا ہے لیکن وہ شو نہیں ہو رہا جب تک بٹن کا لنک نہیں لگے گا تو میں چاہتا ہوں کہ رنگ کلیکشن لکھا ہو آئے رنگ کا امیج لگا ہو ہے اور جب کوئی پرسن نیچے ایک بٹن آ رہا ہو بیو آل پڈکٹس اور اس پہ جب کو کلک کرے تو جو رنگز کی کلیکشن ہے وہ آٹومیٹکل ہو جائے تو میں کیا کروں گا یہ جو بٹن لنک آ رہا ہے نا اس پہ کلک کروں گا کلیکشن میں جاؤں گا اور جیسے میں نے پہلے کی ہے اور رنگز کلیکشن پہ جانا ہے تو یہ ایک رنگ کلک کر دیا یہ میرا رنگ کلیکشن پہ چلا جائے گا بیو آل پڈکٹس کو جیسی پہ کلک کرے گا وہ رنگز کی جتنی بھی رنگز میں نے ایڈ کی نہیں ہے ابھی تین ایڈ ہے وہ ساری کے ساری اس کو نیکس پیج پہ نظر آ جائے گی تو یہ میں نے سلائیڈ ون ایڈڈ کر لی اس کے اوپر جو کچھ تھا آپ کے سامنے یہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا سلائیڈ ڈو بلینک میں سلائیڈ ڈو پہ آیا کلک کیا سیلیکٹ ایمج کیا میں اپنی مرضی کا خوری میں سلیکٹ کرنے لگا ہوں میں یہاں پہ نیکلیس اب کوئی ایمج سلیکٹ کر لیتا ہوں دوسری کلیکشن جو میری ہے تو نیکلیس میں آکے میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مرے پاس میں نے وہ ڈارک سی میری دیا نا تو یہ بھی ڈارک سی لے جاتے ہیں یہ تنجھ یہ نیکلیس ہوگا رہا ہیں سلیکٹ کیا جی میج آگیا ٹیکس چینج کرتا ہوں نیکلیس کلیکشن لینک کہاں پہ جائے گا لینک پہ کلک کریں کلیکشن کیا سلیکٹ ہوگا یہ نیکلیس ہے تو یہ نیکلیس کلیک کرے گا تو سیدھا نیکلیس کے ساری کلیکشن پہ لے جائے گا اس کو دو سلیڈ لگی ٹھیک ہے واپس آتا ہوں تو میرے دیکھو ہو گیا رہا ہے سٹیپ ون سارا کچھ ہی میرا گیا سارا ساری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہیں تو میں کرتا کیوں ہوں یہ پر سی پہ کلک کر دیتا ہوں تاکہ جو میں چیزیں کر رہا ہوں اساست میری سیدھو دیجائے تو تھا گیا جی دوبالہ سے ریپیٹی آلماسٹ ہو رہا ہے ہیڈر پہ گئے تھے وہاں پہ سلیکٹ ایمج کیا تھا لوگو سلیکٹ کیا تھا لوگو آ گیا تھا ساتھ اناؤنسمنٹ بارش ہو گی تھی جیٹ ٹوینٹی پٹسینٹ او آن آل پروڈکٹس یہ آن 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 کلیکشن یہ کیا تھا لنک پہ کلک کر کے کلیکشن میں جا کے رنگ پہ کلک کیا تھا تاکہ یہ کلکی بل ہو جائے اور رنگ کی کلیکشن پہ چکلا جائے پیر ہم واپس آئے تھے اس کو بھی یہاں پہ سیپ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ نہ پتم ہو پہلا پارٹ بھی ریپیٹ ہو گئے اچھا ہیڈر کے باد پھر تھا سلائٹس بھلا آپشن یہاں پہ دو سلائٹس کی دونوں بلینک آ رہی تھی تو میں نے گیا یہاں پہ سلائٹ شو پہ کلک کیا یہ پہلے والے پہ گیا یہاں پہ جا کے کمجز لگایا اس کے بعد اس کا ٹیکس لکھا ٹیکس کے بعد ویو آل پروڈکٹس کیا تھا اس کو اس کو لنک کیا میں نے رنگس کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں کلیک کلیکشن یہ اوپر ہے آپشن گرین کلر میں یہ آپشن ہوتا ہے یہاں پہ اچھا پھر میں گیا دوسرے والے ایمج پہ گیا دوسرا ایمج لگایا ٹیکس سلیکٹ کیا نیچے نیکلس کا برن اس کا دینا تھا ایک لنک تو یہاں پہ کلک کیا کلیکشن میں گیا اور یہاں پہ میں نے اس کو نیکلس کے لنک کر دیا ٹیک ہے یہ کر لیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دو سے تیسری سلائیڈ بھی ایڈ کرنی ہے تو وہ آپشن بھی ہے ایڈ ہو گئی ہیں میں کہتا ہوں ایک اور ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں ایڈ سلائیڈ کا ایک اور آپشن آ رہا ہے یہ توائی قبول ہو رہی ہے ایڈ سلائیڈ میں میں کلیک کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور سلائیڈ 3 کا آپشن آ گیا سلائیڈ میں جاتا ہوں میں جا رہا ہوں آپ تو اپنے لگائیں گے نیکلس ہو گیا رنگ ہو گیا اور کیا برائے گیا ایڈ رنگز ایڈ رنگز میں تو ایڈ رنگز پہ جاتا ہوں یہاں پہ ایڈ رنگز کی بات ہو رہی ہے تو میں نے ڈاک ڈاک سے سارے مڈنز رکھیں ہیں اب مجھے یہاں پہ وہ ڈاک اس طرح کو مل نہیں تھا یہ لگا دیتے ہیں کوئی بات چلیں فار ایسیمپل یہ لگانا ہے میں نے سلیکٹ سلایڈ کی جگہ ایڈ رنگز کلیکشن اکیلا ہے ایڈ رنگز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایتنا بڑا ٹکس کی نہیں لگ رہا ہو کیونک پر کلک کریں اے ایڈ رنگز کی پلیکشن پہ چلا جائے پیسٹو لنک پہ کلیک کریں کلیکشن ایرانز چلے گا یہ پر سیب کورو بٹن میں کلک کر رہا ہوں تاک یہاں تک سیب ہو جائے ہاں جی یہاں تک بتاؤ آل اوکے اب میں بیک جاتا ہوں یہ تین آپ کے پاس سلائٹس لگی بھی آگئی ہیں اور بھی آئیڈ کر سکتے ہو لیکن میں اس کو اتنا ہی رکھ رہا ہوں یہ کرنے کے بعد نیچے گر آپ آؤ تو سلائٹ ہائٹ سیٹنگ بھی دی بھی ہے سمال لارچ 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 کرتے ہو تو یہ دیکھو سلائٹ بڑھی ہوگی ہے اور اگر سمال کرتے ہو سلائٹ والا پارٹ چھوڑا سا چھوٹا ہو گیا سائز کم ہو گیا تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر اوٹو روٹیٹ سلائٹس کے ایک کے بعد دوسری سلائٹ خود ہی آتے رہے آٹو روٹیٹ کو چیک کر دو گے کتنے سیکنڈز کے بعد ایک سلائٹ کے بعد دوسری سلائٹ آئے تو فائیو سیکنڈز بائی ڈیوالٹ ایک کرنا ہے زیادہ کرنا ہے وہ بھی کر سکتے ہو سب کرنے کے بعد آپ واپس آ جاؤ ساتھ سیو بھی کر دیتا ہوں تو ہم نے ہیڈر کا پارٹ ایڈڈ کر لیا اور ساتھ ہی سلائٹس کو بھی ایڈڈ کر لیا یہ آپ کے ڈیزائنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ دیکھ لیں مشکل لگ رہا ہے کوئی کسٹمائز میں آگے ہیڈر تھا ساتھے والے اوپر ایڈر ٹھیک کر لیا سلائٹس ٹھیک کر لیا اس کے بعد یہ کلیکشن آ رہی ہے تو یہ دیکھیں کلیکشن ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے تو ہر چیز سائیڈ بے سائیڈ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ رہی ہے ہم لوگ اس کو ٹھیک کرتے جا رہے ہیں اور اس کو کرتے جا رہے ہیں اپنے کسٹمائز تھی میں تو اتنا یہ سیمپل ہے مبشر تنویر مسنگ ہیں تین لیکشن مبشر کیوں مسنگ ہے یا کریں اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا سنریو ہے تو اس میں تو کسی کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ یہ چیز یہ ٹائم ہے نا تھوڑا سا یہ بہت کچھ کر سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو پر یوٹیلائز کرنے لوگی اللہ تعالیٰ سب خیریت رکھے رہی آپ کے لیے تو ان کیس ہو امرجنسی تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر تو ایک اللہ کے طرف سے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی آسانی پیدا کرو اگر مبشر کو ہلپ کیجئے گا ہم تیمی یوز کر رہے ہیں نا تھیم میں نے وینچر تھیم لگایا ہے پہلے لگا تھا اس کو نکال کے وینچر لگایا میں اور اسی اسی کو لے کے چل رہے ہیں تھیم یوز کر رہے ہیں تو ہیڈر ہو گیا سلایٹ شو ہو گیا اب آگیا collection list یہ آپ کے پاس آگیا collection list collection title 1 collection title 2 collection title 3 میں نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے یہ اب اپنی collection لے گیا نہیں ہے میری collection 3 rings bracelets necklace earrings وہ ساری تو میں collection list پہ کلک کر دوں گا سلایٹ شو کے بعد collection list collection 1 2 3 3 آرہی ہیں سب سے پہلے collection 1 پہ کلک کروں گا وہ کہہ رہا ہے select کرو کونسی collection آپ نے یہاں شو کروانی ہے collection 1 پہ select کروں گا میں کہتا ہوں جی مجھے سب سے پہلے یہاں پہ جو ہم رنگز کو ہی لے کے چل رہے ہیں تو مجھے سب سے پہلے یہاں شو کروانی ہے سلیکٹ یہ رنگ آگی اوکے سلیکٹ کر لیے بیک آو سیکنڈ کلیکشن یہاں پہ کیا شو کرانے سلیکٹ سلیکٹ کلیکشن میں کہتا ہوں جی نیکلیس سلیکٹ بیک پہ آتا ہوں کلک سلیکٹ کلیکشن میں کہتا ہوں جی ایرنگز سلیکٹ یہ رنگز آگیا سلیکٹ کچھ بڑی میں نے دی ہی ہے دیفرنس ہی چینج کریں کوئی اور دیکھتا ہوں میں سلیکٹ بہتا ہی ہے براہ جو بھی تھا تین آگے تین آپ نے ایڈ کر دیں ایک اور ایڈ کلیکشن ایڈ کرنی تو وہ آپشن بھی ہے ایڈبلیکشن سلیکٹ اوٹھ کلیکشن یڈ کرنی ہے یہ لگو یہ رنگز سلیکٹ یہ آپ کی چاروں کلیکشن سامنے آگیا دیکھو کہ یہ آپ پہ آجائے گا یہ نیچے اب دو باکس بن گئے لیکن میں ایڈ نہیں کر رہا میں اس کو ریمووڈ کر رہا ہوں تو میں نے کیا کیا میں نے چار کلیکشنز ایڈ کر دی ہمارا بائی ڈیفال تھی میں تین آرہی تھی میں نے چار کر دی ہیں تو اٹس اپ ٹو اس کے ہمیں کس طرح سے ڈیزائن کرنے ہم اس طرح سے بنا لیں اور پکچر کے سائز کیونکہ سیم سیم تھے اس لیے آپ کو یہ پیٹرن میں ایک سیم نظر آ رہے ہیں سیم لیریٹی ہے اگر سائز کم جاتا ہوتا نا تو بڑا ہو رہا تھا ورٹیکل ہو رہا تھا یہ لینڈسکیپ ہو رہا تھا تو سارا کا سارا ہو جانا جیب کو غریب سا کام ہو جانا تھا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ ڈیزائن ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کہ آپ کو ایسے ٹھیک لگتا ہے تو ایسے کر سکتے ہیں نہیں تو یہ یوں سکینڈر لیاوٹ کو آف کرو جیسے پہلے نظر آ رہا تھا ویسے ہی آگئے اب یہ کلیکشنز ہیں جو بھی کلک کرے گا پورا کا پورا کلیکشن کا پیج اپن ہو جائے گا یہ ساتھ سیو کر دیا یہ بھی کلیر ہو گیا جی تو ہم نے تھرڈ سیکشن جو ہے نا اس کو ایڈٹ کر لیا سب سے پہلے ہم نے ہیڈر کیا پھر ہم نے سیلائیڈ شو کیا پھر ہم نے کلیکشن کے لیسٹ کو ایڈٹ کر دیا یہاں تک ہم پہنچ گئے آلوکے سر اس میں جو لکھا ہے اس کا لنک کہاں ہوگا وہ کلیکشن کا پیج اپن ہو جائے گا ساری رنگز کا پیج اپن ہو جائے گا اور اس میں ساری رنگز جتنی بھی رنگز کی انڈر تھیں اس ساری آپ کو نظر آ جائیں گی آٹو نا کلیکشن سیلیکٹ کر رہے ہیں نا ہم سیلیکٹ کلیکشن کر رہے ہیں تو اس کلیکشن کے اندر ہی تو ہم نے وہ تین دنگز ایڈ گئی ہیں یہ دیکھو اب یہ رنگز ہے نا ڈیو آل کرتا ہوں یہ دیکھو یہ رنگز ہی کلیکشن اپن ہو گئی ہے ایک دو تین تین او پروکس کے نیچے آ رہی ہیں اب چلائے جو کلیکشن کو ایڈ کرتے ہوئے ہم نے لگایا تھا ایک 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 ایمیجز ہیں اس لئے میں لگایا تھا نا مجھے کس نے پوچھا تاکہ ایمیج لگانا ضروری ہے تو اب ایمیج نہ لگایا ہوتا تو یہاں پہ صرف رنگز بھی ہو آل اور نیچے باکس خالی آ رہا تھا تو وہ ایمیج لگایا ہے تو وہ ایمیج انترکیل ہوا آ رہا ہے سنگل سنگل ایمیج لگا تھا جو آل اوکی وان ٹو تھری سٹپس ہوگے سر ہوم پیج پہ کلیکشن کے اوپر سیل پر لکھا ہوا ایک ہونک پیج پہ کلیکشن کے اوپر سیل پر لکھا ہوا کہاں بھی لکھا ہوا ہے سر ہی اگر چینج گر رہی ہے تو وہیں جا کے چینج ہوگی وہاں جا کے چینج کر تو مجھے 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 ہوم پیج پر کلیکشن پر اوپر سے کون لکھا ہوا ہے ایسی لکھا ہے کہ اس کی پہلے پرائز تھی چونٹی نائن اب اس کی سیل اسے لکھا رہا ہے باتاؤں گا ہسان ابھی تو یہ ذرا کر لوگ کے بعد جیسی پوست کبھی میں نے موسیقی 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 نا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے بلکہ فورٹ سے بھی سیمینٹ وہ دکھا رہا تھا وہ آپ کو یہاں نظر آئیں گے تو یہ فیچرڈ کلیکشن کے یہ تو ہے نا اوپر کلیکشن میل کلیکشن ہیں اب ایک کلیکشن اور اس کی کچھ پرڈکس جو ہیں وہ بھی شو کروانا چاہ رہا ہوں تو یہ فیچرڈ کلیکشن کا آپشن ہوتا ہے جس میں آکے میں نے یہ سیلیکٹ کیا اور اب مجھے کہہ رہا ہے کتری روز آپ نے دکھانی ہے ایک رو دکھانی ہے دو دکھانی ہے میں کہتا ہوں مجھے صرف ایک روز ہو کروانی ہے تو یہ رنگ اور اس کے سامنے تیم پرڈکس آ رہی ہیں یہ اس کا ٹیمپلیٹ چار پرڈکس کا تو میرے پاس ایک اور ہوتی تو وہ بھی یہاں نظر آتی اور کسی نگر ساری دیکھنی ہے تو بھی آل کر کے سب دیکھ لیتا تو یہ فیچرڈ کلیکشن کا آپشن ہے کہ کوئی کلیکشن فیچر کرنی ہے حسن میں نے تھیم بینچر تھیم یوز کیا ہے تھیم چینج کرنا بتایا ہے کیسے چینج ہوتا ہے سٹور میں جا کے اور اس کو کسٹمائز کر رہے ہیں اب ہم تو پہلے ڈیابیو لگا ہوا تھا ہم ڈیابیو کے جگہ ہم نے وینچر کو اپلیمنٹ کیا ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے فری تھیم کو اور اس کو اب ہم لوگ ایڈٹ کر رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ جو اس کی بلینک وہ تھا نا سارا ڈیٹا کے ساتھ آیا تھا وہ اس طرح کا تھیم ہمارے پاس آیا تھا اب اس کو چینج کر کے کر رہے ہیں جو کچھ ہمارا یہاں بند کر رہے تو یہ فیچر کلیکشن ایک اور آگئی ٹھیک ہے تو اب اس طرح کے رنس کے ساتھ آپ بریسلیٹس نیکلس کو بھی فیچر کلیکشن ایڈ کرنا چاہتے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے تو میں ابھی تک وہ نئی چیزیں ایڈ کرنے پہ نہیں جا رہا جو تھیم کی اندر تھیم ہم کو بھی تک ایڈٹ کر رہا ہوں بتائیں جگہ لے رہے ہیں یہاں پہ روز یہ ہے کہ اگر آپ کے اس کلیکشن میں رنس کے اندر ٹین پرڈکٹس پڑی ہی ہیں تو فور یہاں نظر آنی ہے اور فائی میں نیکس رو میں اب دو روز ہو کروا تو دو روز نظر آئیں گی اور ہی پرڈکٹ دوسری رو میں نظر آئیں گے اسی کلیکشن کی تین روز کر دو گے تو تین میں نظر آئیں گے میرے پاس ہی تین بچاری اس ویسے میرے مجھے فائدہ نہیں دو دوسری روز دکھانے گا ایک رو بھی دکھا رہا ہوں تو تین آرہی ہیں بلکہ ابھی بھی ایک سپارٹ خالی ہے چار ہوتی تو چار ہوں یہاں نظر آتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کلیکشن میں سے کتنی پرڈکٹس آپ کو یہاں پہ شوکر بانی ہوں تو میں ون رو شو کروا رہا ہوں آپ ٹو ٹری روز بھی شو کروا سکتے ہیں اوکے یہ کرنے کے بعد واپس آو دو جی فورتھ پارٹ بھی آپ پہ جو تھیم بلٹن تھا اٹھٹ ہو گیا ایڈر سلایڈر کلیکشنز اور اس کے اندر پھر یہ فیچر کلیکشن ہے ایک ایڈگی اس کے باڑ یہ ایمیج لگاو آ رہا ہے ایمیج بید ٹیکس سا یہ کولمز ہیں جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں ایک رو میں جی یہ باکس بنا ہو ہے یہ باکس بنا ہو ہے یہ باکس بنا ہو مرکس بنا ہو رہا ہے ایک 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 چلیکشن کو فیچر کیا ہے اس کے اندر کی پرکس کرو کرو رہے ہیں اوکی یہ دیکھو انگل پڈک بھی ہو سکتی اوپن اور بھی وال پر کر کے پوری سارے کلیکشن بھی دکھی جا سکتی ملکہ ملکہ اس کے بعد آرہا ہے اپنی 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 سلیکٹ سلیکٹ اس جی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے میں ابھی ایکسٹر ایڈ کرنا بتاتا ہوں ابھی تک تو میں تھیم کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں پھر ایکسٹر کچھ ایڈ کرنا ہو تو فریال میں اس کو بتاتا ہوں کچھ بھی ایڈ کیا جا سکتے ہیں تو یہ میج ہو گیا ایمیج کے بعد بیک پہ آیا میں ایمیج تیکسٹ کا آپشن ہے تو یہ ایمیج تیکسٹ جو لکھا وہاں رہا ہے یہاں پہ آپ کا سامپل ٹیکسٹ جو بھی آپ نے لکھنا ہے کچھ وہ لکھتا ہوگی اور نیچے بھی یہاں پہ ٹیکسٹ آ جائے گا نیچے ٹیکسٹ آلائن کا آپشن ہے کہ سینٹرل لائز کرنا ہے آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہے آپ نے اس کو لیفٹ کرنا ہے آپ نے اس کو یہ سارا آپشن آگیا سب کچھ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس کو بھی ایڈٹ کر لیا تو سٹارٹ اوپر سے سٹارٹ کیا میں نے اور سٹیب سٹیب وان ٹو تری فور پائیو جوانا چیزوں کو میں نے ایڈٹ کیا ہے اس کے بعد نیچے آ رہا ہے فوٹر یہ جو نیچے ہالا ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے فوٹر پہ کلک کرو مینیو ہے یہاں پہ تو مینیو فوٹر لگا ہوا ہے اس کو رموو کرنا ایڈ کرنا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ آ رہا ہے وہ چینج کیسے کرنا ہے میں الگ بتاؤں گا فالو آس کو آپشن ہے جہاں پہ آپ سوشل آئیکنز اپنے دے سکتے ہیں تو یہ شو کروائے میں لیکن شو کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ ابھی تک ہم نے ایڈ میں کیے ہوئے وہ ایڈ سے ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو وہ بھی بتا رہتا ہوں شو پیمنٹ آئیکنز یہ نظر آ رہے ہیں نہیں شو کروانے تو اس کو کلک کرو یاک ہو جائیں گے تو اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم لوگ کہاں کہاں سے پیمنٹ ایکسپٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ دکھاتے ہوتے ہیں تو یہ آل ان آل جو آپ کا تھیم بنا بنایا آیا تھا ہم نے اس کو موڈی پائی کر کے ایک ڈیزائن پر پیٹ کیا ہے اس کا یوز یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اسکلین کرنا چاہتے ہو آپ جو دیکھلیکشن کے بارے میں کوئی ورڈز دکھنا چاہتے ہو اگر یوز آپ کو نہیں لگتا تو ریموڈ کر دیں ابھی تو میں نے صرف وہ کیا ہے کہ جو تھیم کے اندر بلٹن تھا ان آپشن کو یوز کر کے ہم لوگ کیا ڈیزائن کر سکتے ہم نے وہ کر دیا اب ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا تو ریموڈ کر سکتے ہیں مجھے ایمیج میں تیکس نہیں جائیے میں ریموڈ کر دوں گا یہ سیکشن مجھے کچھ اور چاہیے میں اس کو ایڈ کر دوں کیا کہ ٹیکس کیسے ایڈ گیا ایمیج میں گیا ہوں پہلے ایمیج کا اپشن تا ہم آئیمیج ایڈ کیا پھر بیگ گیا پھر سمپل ٹیکس اپشن تا ہم آئے ٹیکس ایڈ کیا پھر بیگ گیا پھر بیگ گیا باپس آگیا تو ہر سیکشن سائیڈ بائی سائیڈ ایڈٹ ہو رہا ہے یہاں پہ صرف آن آف ہے کہ ہم پیمٹس کہاں کہاں سے ایک سیپٹ کرتے ہیں باقی اور یا سوشل آئیکنز ہیں تو سوشل شوکر بانے ہیں سوشل پروفائلز یا نہیں وہ چیز ہے باقی وہ ایڈ کہاں پہ ہونے ہیں وہ ایک الگ جگہ میں بتاتا ہوں آپ کو تو پوٹر والے ایڈیا کو ابھی چھوڑیں اوپر ذرا بات دکھ رہے ہیں سب کچھ ہو جائے گا ابھی صرف ہم لوگ ٹیم ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں کسٹمایزیشن کی بات کر رہے ہیں اب یہ کر لو پیمٹس کا بھی میں کرواؤں گا آپ کا کرنسی چینج ہونی ہے شپنگ ہونی ہے پیمٹ ہونی ہے سب ہوگا سٹور کے بارے میں لکھ دیں جو زیادہ اچھا دیکھیں سٹور پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ we have a great collection of julie production we import them یا we are all of our products are handmade کچھ اس طرح کی بات آپ نے بتانی ہیں تو وہ بتا سکتی ہو نا اب اس لیے text with image کافی چاہیے بھی ہوتا ہے تو ابھی میں اس پارٹ کو ختم تو کرنے ہوں ڈی کرتا ہوں میں بھی ختم تو کرنے تو کہ اب کوئی section remove کرنا یا add کرنا ہے یہ image والا section ہے یہ کچھ لوگ آپ میں سے کہہ رہے ہیں نہیں خساند آرہا جی آپ real use کریں تو ابھی آپ کو یہ image with text with part نہیں چاہیے آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ اس کو delete کر سکتے ہیں آپ اس کو hide کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو shift کر سکتے ہیں آپ ڈاؤن for example میں پہلے shifting سے start کرتا ہوں آپ لوگوں کا یہ slider ہے slider کے بعد یہ collection آ رہی تھی اس کے نیچے feature collection ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ collection نیچے آئے اور feature collection یہ دیکھیں جی یہ رنگ سے feature collection جو ہے اس کو یہاں سے grab کروں ایسے کر کے اوپر لے جاؤ یہ لو سلائیڈر کے فوراں بعد feature collection آگئی اس کے بعد اب ring سے دوسری collection آ رہی باپس لانا ہے وہ نہیں مانی چاہیے اس کو نیچے لاؤ باپس یہ یہاں سے یہ جو تین ڈا سکس ڈا آ رہی ہیں یہاں سے پکڑو سلائیڈر کے بلکل بات میں چاہیے یہ ساتھ آپ کو بریوی دکھا رہا ہے یہ دیکھو یہ سلائیڈر کے فوراں بعد ایمیجوزی تیکسٹ آیا ہے اس کے بعد collection آئیں پھر آپ کی پیچھر collection آئیں تو ڈرائیڈ ڈراب کر کے جا جو سیکشن جب مرضی جہاں مرضی لے گی اوکی اچھا آپ کو لگا کہ یہ جو سیکشن نہیں چاہیے اس کو نا فاردہ ٹائم آف کر دو چھوڑ دو یہ جب کو نہیں آتی ان کے لیے تو اب یہاں پہ دیکھو یہ نہیں چاہیے تو یہ آپ کو کنفرم نہیں ہے یہ پرمنٹی ڈلیٹ ہوگا یا یہ واپس کبھی آ سکتا ہے تو اس کو ہائیڈ کر دیں یہ ساتھ آئی بنی نیس پہ کریں کلک یہ سیکشن ہائیڈ ہو گیا ایمیج سیکسٹ والا کل کا واپس لانا ہے واپس آو اس آئی کے اوپر پھر کلک کرو وہ سیکشن آپ کا واپس آ گیا تو اگر کبھی پرمنٹی ڈلیٹ کا آپ یہ آپشن نہ ہو اپا کھو تھوڑ دیرے کیلئے دیلیٹ کرنا ہے شاید واپس بھی آ جائے تو پھر آپ اس کو ہائیڈ کریں پھر اس کو رمووڈ نہ کریں اور اگر یہ سیکشن پرمنٹی آف کرنا ہے یہ چاہیے نہیں آپ کو اس کے اوپر سمپل کلیٹ کریں یہاں پہ چلیس کی ایمیج دگایا تھا اسی جہاں پہ یہ نیچے ریموو سیکشن پہ آپشن آ رہا ہے آپ کے سامنے اس پہ کلک کر کے ریموو کرتے ہیں تو سیکشن ریموو ہو جائے گا سیکشن ریموو بھی ہو سکتا ہے سیکشن ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے کہ فرنٹ پہ کئی نظر نہ آئے بیک پہ پڑا ہے لیکن ہائیڈ ہوا ہے تو وہ ہائیڈ اس کیس میں کرتے ہیں کہ دوبارہ اگر لانے کا چانس ہو یا اسی کو سیکشن کو اینیبل کرنا ہوتا ہوں ہمارے پاس پڑا ہے اس کا پیچھے بیک اپ ہم نے صرف آن پہ کلک کرنا ہے وہ آن ہو جانا ہے اور آف کریں گے تو آف ہو جانا ہے اور اگر پرمنٹلی اس کو اس کو ویسی آپ اس سے جان چڑھوانا چاہ رہے ہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں میں وہ کل کر لیں گے کیونکہ بھی جو نا اکسل ہو جانے کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ہا لڑی جانا بھی شروع ہو گئے میں تو اس کو یہی بھی رکھے میں سیو کر دیتا ہوں اور باقی نیا سیکشن ایڈ کرنا سوشل پروفائلز کہاں بھی آئیڈ ہوں گے اس کا جو تھوڑا سا پارٹ رہ گیا ہم لوگ کل کر لیں گے مبائل کی میکنے کی الگ الگ سے مائز سکرنی پڑے گی نہیں سمپل ہے یہ ساتھ ہی موبائل اور سارے بھیلز آپ کو دکھاؤں گا میں ایک دیکھو ڈسٹاپ کا وہی ہے موبائل کا ویو یہ ہو جائے گا آپ کا اور پل سکرین سارا بتا رہا ہے سب میرہ بگو مبائل میں نے اولی ریسپانسیو یہاں پہ آپ کا یہ نہیں ہے یہ مویے یہ ہے سلائیڈ ہی سلائیڈ دیکھیں یہ سلائیڈ ایڈٹ کرنی ہے یہ سلائیڈ پڑھی نہیں ہے کلک کریں یہاں پہ جہاں جہاں پہ ہر سلائیڈ پہ جاگے اس کا ایمیج اٹیچ کیا ہے اس کا سوری ٹیکس لکھا ہے اور اس کے لنک لگایا ہے ایک سلائیڈ کا پھر دوسری کا پھر تیسری کا سپل جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا ساتھ اس کا ڈیٹنگ کے لیے پڑھا ہے یہ رسپونس ہی میں سارے ہیں پوزیشن چینج نہیں ہو نی بائی ڈیفالٹ اس ٹیم کے اندر کوئی آپشن نہیں ہے پوزیشن چینج کرنے کا ہیڈرن میں یہ دیکھو اناؤنسمنٹ بار میں یہاں پہ اپشن دے رہا ہوتا نا کہ مو اب داؤن تو میں کر لیتا اب چینج کرنی ہے تو کوڈنگ نالچ چاہیے ایڈٹ کرنا پڑے گا تو ضروری نہیں ہے ہمیں ہمیں کوڈنگ کے بغیر جتنا کچھ مل رہا ہے اس میں بزارہ کریں جس مان میں کرتا ہوں گی ڈالر کہاں سا لائیں گے نہیں لائیں گے ڈالر نہ لاؤ ورڈ پریس پہ بنا لینا یہ لوگوں کو بیچو پیسے کماؤ ڈالر کی پروفائل کر دینا پروپوزل رائٹنگ کے لیے ویڈیو جو لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے پروپوزل رائٹنگ کا بتائیں پروپوزل رائٹنگ کی ویڈیو گروپ کے اندر آپ ہو گئی ہے اس کو دیکھ لینا اپلائی کرنا سٹارٹ کرو چیزوں کو واب برک پہ فائبر پہ ایکسپلور کرو کہ پروڈکٹ سٹور ڈیویلیمنٹ کی کس قسم کی وہاں پہ لوگ سرکسیز دے رہے ہیں جی آپ جا سکتے ہیں جس سے جانا ہے جا سکتے ہیں کچھ نیا کام نہیں ہوگا جانا چاہتے ہیں چلے جائیں کل ٹائمنگ آپ کی 1130 کی ہے تو کل 1130 پہ آ جانا فرائیڈے 1130 پہ ٹائمنگ 1130 پہ آ جانا آپ کو بڑا کچھ بڑا ہے اس مرنی پر چینڈ کر سکتا ہے اس مرنی پیس بک مارکنٹو کیسے مرنی پھر آیا اس کے لیے اس مرنی پسکو کہ میں سکھا رہا ہوں اس مرنی پسکو کہ میں سکھا رہا ہوں ایسا جا رہے ہیں نا یہ آگئی ہے نا تو بس اس طرف سیکھتے جاؤ اور یہی چیزیں سیل بھی ہوتی ہیں مبشر یہ نا تھوڑا سا بیگرنڈ آپ کو چاہیے ہوگا کہ ہم لوگ نے شاپی پر سٹوڈ سیٹ اپ کی ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیونکہ آپ میرے حال منڈی سی آپ نے لیکچے نہیں لیے جب سے ہم شاپی پر آئے ہیں آپ نے لیکچے نہیں لیے ایسا ہی ہے نا آپ شاپی فائی ڈاٹ کام پہ جا کے اکاؤنٹ کریٹ کرو آپ کا سٹوڈ بن جائے گا پھر آگے فردر کیا کرنا ہے پھر اس میں ایسا ہیلپ بھی لو یا پلیز یا ہیلپ کریں سب سے پہلا کام شاپی فائی ڈاٹ کام پہ جا کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے سٹوڈ بنانے سب بائی ریکویس بتا دیں گے بھی کوئی آٹر پل جائے تو نگین میں نے پروپوزل ریٹنگ دے دی ہے اس میں نے مینشن کیا ہے کہ سیم اپلائیس ٹو آل ادھر سفری لانسنگ پیٹ فارمز انکلوڈنگ بائی ریکویسٹ گوگل ترنٹس کی سٹیٹ ایک سائٹ ہے وہ گوگل ترینڈس کی سٹیٹڈس ایکٹ ہے وہ ہمیں چیزیں سیل کرنے پہ ہے کرتے ہیں ساتھ ساتھ پروجیکٹ کیسے کرتے ہیں پروجیکٹ کرنے والا بھی کام نہیں کرنا اپلائی کرنے والا کام کریں تو میری ویڈیو دیکھ لیں آج بل ہی آپ کو کچھ سمجھا جائے گا اسمان سلام علمدللہ آپ سنے اللہ کا شکر ہے اچھا سر مجھے یہ کچھ انفرمیشن چاہیے تھی اس حوالے سے کہ ٹراب شپ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں علی ایکسپریس پاکستان تو اس میں یہ انفرمیشن چاہیے تھی کہ مطلب پاکستان کی مارکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کریں مطلب اس میں علی ایکسپریس سیم سیم علی ایکسپریس پاکستان میں اس میں نا ایک مین اسیو جو اسمان ہے نا پاکستان کے اندر کیش ان ڈیلیوری ہے جی موڈل کس طرح سے چلاو گا اس میں یہ کہ اگر علی ایکسپریس کے طرح کرتے ہو تو پھر پیمنٹ پہلے لگانی پڑے گی آپ کو پیسے پہلے موڈبن گا کیونکہ علی ایک پیسے پہلے پیسے دیلیوری کرنی ہے پیسے دنے سب نے جب آپ نے تو پھر آپ کی کیش آپ کی انویس پر سن اپس میں دن کرو گے تو اس میں یہ پرابلوم ہے ہاں لکل بندہ ہے لکل آہ آپ کو یہاں پہ سٹور ہے یا کوئی رول سیڑا ہے بیڈر ہے جو drop shipping جو سر بیس دے رہا ہے تو اس کے طرح کر سکتے ہیں لیکن تب بھی یہ ہوگا کہ صرف لگ رہی ہوگی لیکن پیسے آپ کو بات ملیں گے تو پھر بھی الیک سویس کی نصبت تھوڑی ریزنیبل ہے کہ انویسمنٹ نہیں ہے سر اس میں ایسے میں جاپ کر رہا ہوں اور کمپنی میں نا تو یہ ای کامرس پلیٹ فارم لانچ کر رہے ہیں دراز کے مقابلے میں گلوبل کلیکشن کے لیے تو میں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں مطلب ابھی ہم نے نا تقریبا پندرہ سے آہ سولہ ہزار ٹارگیٹ ہے کہ اتنی پروڈکٹ ہم ہند کریں اور ان کے بھی ان کے لنکس ہیں سر ان کے وہاں پہ ریلیشنز بھی ہیں جو ہمارا سی ہو ہے نا وہ چائنیز ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے تو بس یہ تھوڑا سا تھا کہ اس میں اب جب بھی یہ پروسس بھی سٹارٹ کرنا ہے تو پاکستان کی مارکٹ کو دیکھتے ہو اس میں پروڈکٹ کیسے ہند کریں مطلب ہمیں کیسے آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کی مارکٹ میں کس کون سی اسی پروڈکٹ ہے جس کا مطلب اتنا کمپیٹیشن بھی نہ ہو دراز کے ساتھ بھی ہمارا کمپیٹیشن نہ ہے یہ کوس وہ وہ اگر اس طرح سے جاتے ہو نا تو وہ آپ کی سیم اپروچ ہے بلکہ پاکستان کی پڑکٹ ہنٹے کرنا تو ایزی ہے ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے باہر کی جو پڑکٹ ہنٹے کرنا تف تھا کیونکہ اس میں میں کہہ رہا تھا کہ آئی پی یوز کرو یا اکاؤنٹ باہر کا بناو اور ان کے ساتھ انگیج کرو پھر پتہ لگے گا پاکستان میں تو ہمارے ڈیلی انگیجمنٹ ہے ہم دراز اور ہم اس طرح ڈیفرنٹ سٹوڈز کے ساتھ جا کے ان کی پڑکٹ کے ساتھ انگیج کریں کوئی آئیٹو کاٹ کر لیں کو لائک کر دیں کہ ڈیفرنٹ برینڈز کی پوست ہوگیرا تو ہمیں ڈیفرنٹ برینڈز کی پوست ہوگیرا تو ہمیں ڈیفرنٹ سٹارٹ ہو جائے گی جو ڈیفرنٹ سٹارٹ ہو جائے گی جو بلکل ایسی ہے تو مطلب بھی میں سٹڈیوز کریں پھر جو آپ نے ہمیں بتایا بھائی ایم سیم اور پاکستان میزی ہیں وہ فیس بک اور انسٹاگرام دونوں کو یوز کریں کیونکہ پاکستان کے اندر جو میکسیمم سیلنگ ہو رہی ہے وہ ای دو پلیٹ فارمز کے درو ہو رہی ہے اس میں پھر پروڈکٹس مطلب ہم پہلے ہم سیلیکٹ کر لیں کہ ہم اس ٹائپ کی جو ہے نا کٹیگری مانگوانی چاہیے وہاں سے تو پھر ان کو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہنٹ کر لیں کہ وہ کیسے سیل ہو رہے ہیں کیا ان کے بلکل پھر بعد میں پری آرڈرنگ اور اس طرح کی چیزیں بھی آپ لانچ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر یہ موڈل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ دروپ شیپنگ میں تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ لگائی نہیں رہے ہو آپ کے پیسے بھی پہلے آپ کے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ ڈروپ شیپنگ ہے ان کا ایک پورٹل ہے موڈے ہیں براہ واپک شاید آپ کو اوڈیا ہو وہاں پہ اس پورٹل کا ان کے پاس لوگ ہیں وہاں سے مطلب سپلائر اور پروڈکٹ ہانٹ کر رہی ہیں تو ڈروپ شیپنگ ہو جاتی ہے ڈیریکٹ ڈیریکٹ جو مطلب وہاں پہ اندسٹری زینہ ڈریکٹ وہ لوگ بھی آر آرے اللہ کرتے ہیں ڈروپ شکہ پی جو بھی بھی سیل رزا نا تو وہاں سے ڈروپ شیپنگ ہو رہی ہے وہ اس میں مطلب کوئی شونی ہے لیکن بس پروڈکٹس کا ہمیں جو ہے نا اس کو سیلیکٹ کرنے میں شو ہوا رہے کہ وہ کون سی پروڈکٹس ہم لوگ اس میں سیلیکٹ کریں وہ سیم ایتھر ہی بچھلے دن ہوں ہم نے ایک سیل لائپ کی تھی بسکلی یہ کاسمیٹکس کا برینڈ ہے تو انہوں نے شوپی فائی پی نا انہوں نے اپنی ویب سیٹ بغیرہ بنائی ہوئی ہے تو اس میں سر یہ سیل لائپ کی ہے تو ٹھوڑی سی زیادہ ہوئی مطلب سو ایک سو پچاس بندے آئے ہیں تو جس کی وجہ سے میں ویب سیٹ ڈاؤن ہو گی تھی تو اس میں ہمیں مطلب یہی کرنا چاہیے کہ اپنا سرور جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے یا کچھ اچھا پیکج اس میں لینا چاہیے بلکل میں اسے مسئلہ ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکا چلیں ٹھیک ہے ساتھ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے گر لیکن وہ تھوڑا سا دراس کے لیٹڈ ہو جائے گا جارویس کے نام سے ایک ہے ٹول وہ بھی اس کیا جا سکتا ہے اور پلاس یہ جس کا میں نے اسٹرگرام اور فیس بک زیادہ اس کو یوز کریں یہاں سے ڈسکور کریں گے آپ کی پاکسر میں کیا ہو رہا ہے سیل اور جانٹریکشن زیادہ ہے لوگ بچھے جال رہے ہیں ایڈ کا بھی مل رہا ہے تو اس پہ جا سکتے ہیں چلیں ٹھیک ہے سر تینکیو سر جی جا سکتے میں نے پہلے بتا دی ہے چھوڑ لوگ جانا چاہتے ہیں سید حامیت اسلام علیکم سر کیسے آپ الحمدللہ اچھا سر میرا دو قیشن ہے یہ جو بھی آج آج کا لگجر ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں ایک تو ہم نے جو کولیکشن والا پارٹ کیا تھا اس میں جو کولیکشن ہم نے لگائی تھی اس میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی جو ہم نے مجھے دی ہے